بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ تمام احباب آفیت سے ہوں گے آج لڑکوں کے لئے صحابہ کے ناموں کا آٹھوہ پارٹ ہے اسے پہلے میں سات پارٹ بنا چکا ہوں کسی میں دس نام کسی میں پانچ نام کسی میں چھے نام اور تمام کے تمام نام صحابہ کے میرنگ کے ساتھ بیان کے گئے ہیں آج بھی میں نے آٹھوے پارٹ کے اندر صحابہ کے پانچ نام منتخب کیے ہیں جو معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بڑی خوبصورت نام ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام ہے سمامہ سا کے ساتھ سمامہ اس کے معنی آتے ہیں ایک ایسا پودا جس کی شاخیں گنجان ہوتی ہیں یعنی گھنی شاخوں والا پودا تو یہ ایک درخت کا نام ہے جو گنجان ہوتا ہے گھنہ درخت ہوتا ہے اور سمامہ نام کے صحابی گزرے ہیں اس لئے سمامہ نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا ہے بابرکت نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے جعفر جعفر اس کے معنی آتے ہیں ندی نہر چھوٹا دریا اور جعفر یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے جعفر نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے جریر جریر اس کے معنی آتے ہیں لگام رسی اور جریر نام کے صحابی گزرے ہیں اس لئے جریر نام بھی مارا انیس بدونوں اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بہت ہی بابرکت نام ہے چوتھے نمبر پر نام آتا ہے سالف سالف اس کے معنی آتے ہیں آگے گیا ہوا گزرا ہوا پوروج اور سالف نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے سالف نام بھی مانا انیس پر دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں پانچوے نمبر پر نام آتا ہے حنزلا حنزلا یہ اندرائین کا ایک درخت ہے جس کا پھل نارنگی ہوتا ہے اور یہ پھل اندر سے جو ہوتا ہے بہت زیادہ تلخ ہوتا ہے عام طور پر یہ پھل دوا وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو حنزلا یہ ایک ایسے درخت کا نام ہے جس کا پھل نارنگی ہوتا ہے اور اس کا بڑا تلخ ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور یہ دوا وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے حنزلا نام کے اور صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے حنزلا نام مانا و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں تو یہ صحابہ کے پانچ نام تھے جو بڑے خوبصورت نام ہیں صحابہ کے ناموں کے اندر تو اصل یہی ہے کہ ہمیں مانا کی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چونکہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کی ہیں کہ آپ صحابہ کے ناموں کو مانا کے ساتھ بھی بیان کیجئے اس لئے ان کے مانا بھی بیان کر دی گئے ہیں باقی مانا کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف نسبت آپ دیکھنے کہ نسبت کیا ہے صحابی کی نسبت ہے تو آپ یہ نام بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں تمام کے تمام نام بڑے ہی خوبصورت ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم